اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا قرار دیا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو سینکڑوں ہزاروں کتابیں اس حدیث سے بری ہوئی ہیں یا اس سے ملت جلتی الفاظ سے اور آن سنت و جماعت کا ایمان ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بھی ہیں مولا المسلمین بھی ہیں مگر وہ جو میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے زون میں آ چکے ہیں کہ داتا صاحب یا بورڈ لگا کے سواریاں گامش آجا اتارتے ہیں وہ تازہ تازہ اید غدیر منانے کے درپے ہیں اٹھارہ ذو الحج سوچنے کی بات یہ ہے کہ اید غدیر ہے کیا اید غدیر کون منا سکتا ہے ویسے تو اس پر میں مستقل انشاءاللہ سیمینار کر رہا ہوں حدیث غدیر سیمینار اور دور نہیں اسی منگل کو کر رہا ہوں یعنی تین اگست کو نماز عشاء کے بعد مرکز سرات مستقیم لاہور میں حدیث غدیر سیمینار روافظ نے یہ جشن منایا اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مناتے پھر ہیں کیونکہ اید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو تو پھر مناتا پھرے جشنِ غدیر کیونکہ عیدِ غدیر جو مناتے ہیں پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں یہ محسواتِ غدیر میرے ہاتھ میں ہے عیدِ غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظِ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں من کنتو مولا ہو فالی جن مولا ہو یہ ان کے نزدیک حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا رفضیوں کے نزدیک جو انہوں نے جالی طور پر مانا بنایا ہوا ہے اب مولا تو ان کو ہم بھی مانتے ہیں مگر ان کو پہلا خلیفہ مانے تو پھر سارے صحابہ پہ الزام آتا ہے جنہوں نے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی مولا علی سمیت کہ خلیفہ اول کوئی اور تھا تو انہوں نے خلافت کیوں چھینی اس سے پھر قرآن کے قرآن ہونے پر اعتراض آتا ہے کہ جس بندے نے جمع کیا معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھا تو اس کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے موتبر رہ جائے گا ایتِ غدیر منانے والو حیاء کرو من کنت مولا ہو فالی مولا ہو یہ سننی کا ایمان ہے اور سننی کا یہ اعلان ہے من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے یعنی یہ ہم اس سیمینار میں بتائیں گے کب شروع ہوئی کیوں شروع ہوئی لیکن یہ موصورت الغدیر میں لکھا ہے یہ عید الاکبر ہے آل سنت تمہارے نزدیک عیدوں کی عید کون سی ہے عیدوں کی عید کون سی ہے سرکار دنیا میں نہ آتے تو کون تھا کس کی کیا عزیت تھی لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ اور ادھر ان کے مسلک کا یہ امام اس مسوعت الغدیر کی پہلی جلد کے اندر اے فلا غرفہ اور دوسرے مقام پر کہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ عید الفطر سے بڑی عید ہے عید الادہا سے بڑی عید ہے ہر عید سے بڑی عید ہے ان کے نزدیک بارہ ربیل اول شریف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پلادت اور سارے عیدوں سے بڑی عید ہے یہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑی عید عید غدیر ہے اٹھارہ زلحاج بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ ایک دور لگی ہوئی ہے کہ میں بھی محب بن جاؤں میں بھی محب بن جاؤں ارے محبِ علی بنو مگر شریع سے پوچھ کے بنو محبتِ علی میں بارہ ربیل اول شریف کو نہ بھول جاؤ کیونکہ مولا علی خود بارہ ربیل اول کے علم بردار ہیں اور اس کا تو پتہ بھی نہیں کہ وہ اٹھارہ زلحاج تھی اس دن یہ نہیں تھی حدیث پر حق ہے حدیث کا مطلب پر حق ہے مگر اس سے روافظ نے جو غلط مانا اس کا اخذ کر کے جو کچھ ڈھونگ رچایا وہ جھوٹ ہے سو فیصد جھوٹ ہے اگر مجھ پہ اعتماد نہیں تو پیرمیر علی شاہ صاحب کی کتابیں پڑھ لو آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمیں کہیں گے یہ جو مولا ہے مولوی ہے تو سید کی بات پڑھو بڑوں کی بات پڑھو وہ بتاتے ہیں کہ حدیث غدیر کا مطلب کیا ہے سبب کیا تھا کس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فضیلت بہت بڑی ہے مگر میرے نبی علیہ السلام نے غدیرِ خم کے مقام پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز 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 خلیفہ نہیں بنایا تھا مولا کا لفظ بولا ہے لیکن مولا کا معنی خلیفہ کہاں ہے وہ مولا ہیں وہ مولا تھے علی مولا رہیں گے ان کی ولاد برحق ہے وہ مولا بمانا خلیفہ نہیں ہے وہ مولا بمانا مددگار ہے وہ مولا بمانا مؤید ہے وہ مولا بمانا ناصر ہے وہ مولا بمانا محب ہے لیکن یہ عجیب لوگ ہیں اور پھر ایک بھیڑ چار لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ لفظ بولیں گے ان کا شعار تو وہ تو اس لیے منا رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتے بلا فصل کا اعلان ہوا تھا تو یہ سننی کے سموں سے منا رہے ہیں ادھر کہتے ہیں صدیق اکبر پہلے خلیفہ عمر فاروق دوسرے عثمان غری تیسرے مولا علی چوتھے حدی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ پوچھ سکتا ہے تم وہاں لینے کیا جا رہے ہو جشنِ غدیر میں وہاں تو نہ پہلے کو مانتے ہیں نہ دوسرے کو نہ تیسرے کو نہ مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں عیدِ غدیر یہ ہے کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے اور جو حق بتا ہے اب اس کے لئے گالی ہے اب کتنے مینڈک بلوں سے نکل آئیں گے کہ یہ جلالی نے توہین کر دی یہ کر دیا یہ بغز علی ہے ایسے کھوڑوں کو میں جوتے کی نوک کے نیچے رکھ کے کہہ رہا ہوں کھوڑ گالی دو جلالی کو مگر دینِ نبی کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا نبیitu یا رسول اللہ نبیت یا رسول اللہ نبیت یا رسول اللہ ہم عظمتِ رسول کے ہم شين احلِ بیعت کے ہم عظمتِ اصحاب کے ہم شانِ اہلِ بیت کے ہم عظمتِ اصحاب کے